بچے کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور یار یہ اس سال فیل ہو گیا اگلے سال پھر موقع دیا جائے گا یہ پھر فیل ہو جائے گا پھر موقع دیا جائے گا یہ تو درسگاہ کی بات ہے اسکول کی بات ہے جن لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے تس تس لوگ آتے ہیں کبھی ان بیٹیوں کے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے تم نے دیکھا کہ جن کو دیکھنے کے لیے تس لوگ آتے ہیں ان بیٹیوں کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے دوسرے کی بیٹیوں کو تماشا بنانے والو کبھی اپنے بھی گرے بار میں چھاک کے دیکھ لیا کرو تین بیٹی ترے آنگن میں بھی مشکلہ رکھی ہے کل جس طرح آج دوسرے کی بیٹی کا تماشا بنا رہا ہے کل اگر تری بیٹی کا تماشا بنا تو بتا ترے دل پر کیا گزرے گی جب بیٹی کو دیکھنے کی باری آتی ہے غریب باپ گردن چھکا کے بھاگا پڑتا ہے کئی سے دس ہزار اتھار لاتا ہے کسی سے چینی اتھار لی ہے کسی سے شکر اتھار لی ہے تب جا کر کے بھوکوں کے کھانے پہ انتظام ہو رہا ہے یہ دس دس لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اس کے بعد بیٹی کو بلایا جاتا ہے بیٹی کو برسرعاب بازار بنایا جاتا ہے بیٹی کی سطح اچھا لی جاتی ہے اور مجھے بتا تو سکھی اگر پڑچے کے وقت بیٹے کے دل کی تھرکنے بڑھ جاتی ہے تجھے بتا رکھی ہے جب بیٹیوں کو دیکھنے والے چلے جاتے ہیں اور جا کر کے یہ کہتے ہیں بیٹی پسند رکھی آئی ہے تو بیٹی ایک سال انتظار رکھی کر سکتی بیٹی کے دامن پہ تاغ لکھ جایا کرتا ہے لوگ بیٹے ہیں کوئی تو کمی رہ گئی ہوگی جو دیکھ کر کے لوگوں نے انکار کیا ہے وہ تجھے کیا پتا ہے جب دیکھنے کے بعد بیٹی کو انکار کیا جاتا ہے اس وقت بیٹی کے چکر پہ کیا گزرتی ہے تو تو کھا کے بیستر پہ سو جاتا ہے وہ پوچھ غریب کی بیٹی سے راتوں کو نیت کیسے آتی ہے سکون کیسے آتا ہے جب سے لوگوں نے انکار کیا گیا آئینے کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو صرف ایک سوال کرتی ہے مالک میرا قد جھوٹا ہے پتا میرا قصور کیا تھا میری آناک نیچی رہ گئی میری خطا کیا تھی آنکھیں چھوٹی رہ گئی یارم میرا قصور کیا تھا جو قد تو نے بنایا گیا وہ تو تھی نے بنایا تھا نوک نکڑا کے کیوں چلے گئے وہ تمہیں کیا لگتا ہے صرف غریب رویا گئے نہیں خدا کیا قصر جب غریب روتا ہے جسی کو قبر ہو نہ ہو مطینے والے مصطفیٰ کو قبر پہلے ہو جائے گئے نعرے تکبیر نعرے رسال علماء اہل سنن مسلکِ عالی حضرت ختم کرو یہ چلا اسلام نے اجازت دی ہے دیکھ کہ جس بیٹی کو دیکھا جا رہا کے اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو ہاں ایسے دیکھو کہ جسے دیکھا جا رہا کے اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو اور ہماری ماں بہنے اللہ معاف کرے ہماری دعائیں یہ رہتی ہیں سجدوں میں اللہ میری بیٹی کو ایسا گھر دینا جس میں یہ شہزادی بن کے رہے اور جب پرائی بیٹی اپنے گھر آئے تو اسے ہم کتے کی عوقات برابر بھی عزت نہیں دیتے اور یاد رکھو عزت اسی کی بیٹی کو ملے گی جو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے گا یہ یاد رکھنا ورنہ کوئی تعویز تمہیں نہیں بچا پائے گا کوئی وزیوہ نہیں بچا پائے گا جب تک تمہارے اپنے عمال بہتر نہیں ہوں گے اپنے عمال کچھ دن پہلے کی بات تھی اخبار میں ایک بیٹی نے نا وہ نیوز دیکھی ایک بیٹی نے زہر کھا کے مرنے کی کوشش کی لیکن ہاسپیٹر لے کے گئے بچی بچ گئی تو پوچھا بیٹی تم مرنا کیوں چاہتی تھی اس نے کہا کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کھا پی کے میرے گھر والوں سے کہا کہ جا کے گھر جواب دیں اس نے کہا ہم نے تین دل انتظار کیا سنیں بیٹی کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کہے کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھے کسی کی بیٹی کا دل نہ ٹوٹے اس نے کہا آئے اور کہلے لگے گھر جا کے جواب دیں گے گھر جانے کے بعد ان لوگوں نے تین دن کے بعد جواب دیا اور کہا ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں ہمارے گھر والوں نے پوچھا کیا کمی رہ گئی تو یہ بات بتائی گئی کہ جب لڑکی چائے بنا کے لائی تھی تو ہاتھ سے اپنے اٹھا کے کف ساز کے ہاتھ میں نہیں دیا صرف اتنی سی بات پہ کسی کی بیٹی کو تم نے موت کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا کون سازمان ٹوٹ پڑا تھا اگر بچی نے ہاتھ میں کپ لا کے نہیں دیا تھا کون سے زمین پھٹ گئی تھی اگر بیٹی نے ساز کے ہاتھ میں کپ نہیں دیا تھا خدا کے ناستے کسی کی بیٹی کا تماشہ نہ بنا کسی کی بیٹی کا رسوہ نہ کر ورنہ تجھے نہیں پتا جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں اور باپ ایک بار آنسو دیکھ لے پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے یہ زندگی ہماری تیرے ہی نیا رشتہ ہو گیا کائنات میں کوئی حضور کی بیٹی جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ علی جیسا کوئی مرد ہو تو لا کے دکھاؤ مگر قسم خدا کی کتنی سادگی آنکہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے میرے حضور نے فرمایا علی خیر تو ہے کیسے آنا ہوا گھر تنچھک گئی کہنے لگے یا رسول اللہ جو علی چاہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں میرے حضور نے فرمایا علی ہم بتاتے یا تم بتاتے ہو علی صحابی تھے وہابی نہیں وہ جانتے تھے حضور دلوں کی خبر رکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بالا جب نہ خدا ہی سپا تم پہ کرو علی تم بتاتے ہو یا ہم بتائیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے حضور نے فرمایا علی تم جوان ہو گئے سنے نوجوان جو اپنے باپ سے مو لگا کے کہتے ہیں نہیں اپنی مرضی سے شادی کروں گا سنو خدا کے واسطہ کبھی جوانوں اپنے باپ سے یہ حق نہ چھیننا اپنی ماں سے یہ خوشی نہ چھیننا جانتے ہو جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں تب کہتی تھی اللہ بیٹا دے گا نا تو اپنی مرضی سے اس کے لیے چاند سی دلھن لے کے آؤں گے جب تم آئے نہیں تھے اور جب آگئے تو ماں نے کتنے سپنے سجائے ہوں گے کتنے خواب ماں کی پلکوں پہ ہوں گے سوچ بھی نہیں سکتے آج بندہ ماں سے گئے نہیں جی اپنی مرضی سرشتہ کروں گا میں ماں کہتی نہیں بیٹھے ہمیں پتا ہے ہم دیکھیں گے کہ نہ تم کیا جانو بی بی کیسی ہونی چاہیے میں جانتا ہوں کیسی ہونی چاہیے جس نے دو گھنٹے کونے میں بیٹھ کے لڑکی سے بات کیے وہ جانتا ہے بی بی کیسی ہونی چاہیے یا جس نے پچاس سال ایک بی بی کے ساتھ گزارے ہیں وہ جانتا ہے بی بی کیسی ہونی چاہیے سوچو سو سمجھ کے فیصلہ کرو ورنہ کبھی کبھی بزرگوں نے کہا تا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی تمہاری ایک منٹ کی غلطی تمہیں صدی اور اولا سکتی ہے اس لیے یہ فیصلے خود نہ کرنا نوجوان کہتا میں نے دیکھ رکھی مجھے پسند جو میں اس سے کروں گا ہاں لوگ سوال کرتے فون پہ حضرت لف میری جائز ہے اسلام میں یہ کیا موقع پڑ گیا کیوں پوچھا تُو نے لف میری جائز ہے کہ نہیں آہ تجھے بتاؤں نقصان کتنے بڑے ہیں جتنے لف میری جائز میں ہوتے ہیں ان میں مہینے چھ مہینے کے بعد یا تو لاش فریس سے نکالی جاتی ہے یا طلاب سے اٹھائی جاتی ہے یا کھیتوں سے نکالی جاتی ہے یا لڑکیوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے یا خود زہر کھا کے مر جایا کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس نے باپ کی نقیمانی ہے اپنی چلائی ہے اپنی مرضی کے مطابق نکاح کیا 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 اچھا ہوتا باپ کی مرضی سے نکاح کر لیتا اگر لڑکی انیس بھی ہوتی تو قسم خدا کی ایک پرسنٹ اس کے ساتھ خدا کی رحمتیں آ جاتی تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی آخرت میں کامیاب ہو جاتی نعر تکمیر نعر رسول اللہ علماء اہل سنت مسرکِ عالی حضرت توجہ ہے نا آپ کی تھکے تو نہیں ابھی ذرا کہہ دیں آن رسول اللہ اللہ سلامت رکھے بس سنیں میری بات میں بہت لمبی گفت کو نہیں کروں گا بس جتنی دیر آپ سنیں گے نا انشاءاللہ اتنی دیر اللہ سلامت رکھے کسی بھائی نے پوری رات کا نام لے دیا ہاں مجھے کل بھی جا کے کل مجھے پٹنا میں تقریر کرنی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بس سنیں میری بات میں ارز کر رہا تھا رشتے سو سمجھ کے کیا کرو دیکھ بھال کے کیا کرو اور کسی کا تماشا نہ بنایا کرو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے آگے بیٹھے حضور کے آگے سنیں بیٹی والے بھی سنیں اور بیٹے والے بھی سنیں حضور نے فرمایا علی جوان ہو گئے ہو کیا ارادہ ہے نکاح کا ارادہ ہے کہ نہیں اتنا سنا حضرتِ علی کی آنکھ میں ہنسو آگئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو باپ بھی آپ ہیں میرے سب کچھ آپ ہیں حضور آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے علی کی مرضی ہے سبان اللہ پھر یہ نہیں کہا کس سے کرو گے حضور جانتے تھے علی کی آنیت لے کے آیا حضور اپنی جگہ سے اٹھے نا گھر کی طرف چلے جبریلِ امین آگیا یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں بیٹی کے پاس کیوں کہ علی آیا ہے نا رشتے کے لئے کہ پھر کہ بیٹی سے اجازت لینی ہے حضرتِ جبریل کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ پوچھنے کی ضرورت کیا گیا رب نے فیصلہ فرما دیا علی کے لئے فاطمہ سے بہتر زمین پہ کوئی لڑکی نہیں ہے اور فاطمہ کے لئے علی سے بہتر زمین پہ کوئی جوان ہی نہیں ہے سبان اللہ ایسا کریں نا یہ رشتہ تو رب نے کر دیا ہے آپ بھی کر دیں حضور فرماتے ہیں جبریل معلوم ہے مجھے بھی پھر فرمانے لگے کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے کچھ ہے امت کو بھی سبق دینا ہے سنے بہت غور سے جب بات کرنے لگا اور چینل والوں سے گزاریش ہے جتنی بات ہو تنی ڈالا کرو ادھر کی پونچ ادھر کی ناک نہ پکڑا کرو بات پوری رکھا کرو اور غور سے سنے میری بات حضور نے فرمایا جبریل امت کو بھی سبق دینا ہے گھر تشریف لائے گھر تشریف لائے مجھے بتاؤ حضور کیا نہیں جانتے جب حضور مدینے سے ہم غلاموں کی محفل کو دیکھ سکتے ہیں تو حضور علی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے بیٹی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور بیٹی کیسی بیٹی فاطمہ زہرہ جیسی بیٹی جو جیتی ہی حضور کو دیکھ کے ہو جس کی زندگی حضور کی رضا ہو اس سے مصطفیٰ کہتے ہیں پوچھنے جا رہا ہوں مجھے بتا یہ ہے کہ ہم بھی کبھی بیٹی کی مرضی چاہتے ہیں کبھی کوشش کی ہم نے بیٹی کی مرضی جاننے کی جو جتنا بڑا زمیدار ہے نا وہ اتنا ہی بڑا ظلم کرتا ہے جن لوگوں کو ناک کی بیماری ہوتی ہے نا میری ناک کٹ جائے گی وہ اتنی بڑے ظالم ہوتے ہیں گئے کوئی آ گیا بھائی فلا آیا ہے رشتے کے لیے پدان کیا رہا ہے پدان نے ناک دیکھا نتاؤ ٹھیک ہے بھائی ناک رگڑ لائے تو پھر ہماری ہاں ہے یہ رشتے ہو رہے ہیں اس نے ناک رگڑی ہے تو پھر ہماری ہاں ہے وہ بچی سے بھی پوچھ تیری کیا مرضی ہے لیکن جب بیٹے کے رشتے کرتے ہیں نا تو چھے چھے بار کہتا بی بی سے پوچھنا اس سے فلا جگہ رشتہ کر کے آیا ہوں اس کی کیا رائے ہے فلا جگہ رشتہ کیا کیا مرضی ہے لڑکا کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں کرنی ہے رشتہ کینسل دوسرا کینسل کیسرا کینسل کیوں یہ جانتا ہے اگر اس کی آج بات نہ مانی یہ نکاح کے وقت بھی ناراض ہو سکتا ہے پراز سے بھی لوٹ کے جا سکتا ہے وہاں سے بھی بھاگ سکتا ہے اس لیے بیٹے کی ہر بات مانی جاتی ہے بیٹی سے کیوں نہیں پوچھا جاتا صرف اس لیے کہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے وہ کبھی باپ کے فیصلوں کو ٹالا نہیں کرتی ہے باپ جب رشتے کر کے آتا ہے کبھی بیٹی یہ نہیں کہتی ہے اب با بتا تو سکھی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فیصلہ کیا گئے اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے جس کے ساتھ تو نے میری زندگی کا بندن جوڑا گئے بتا وہ شراب پیتا گئے کہ جوا کھیلتا گئے کبھی بیٹیا یہ نہیں پوچھا کرتی ہے اے باپ جس کے ساتھ میری زندگی کا فیصلہ کیا گئے بتا تو شکی وہ کانا تو نہیں ہے نولا تو نہیں ہے لنگنا تو نہیں ہے اور کتنے رشتے ایسے بھی ہوئے گئے کہ بیٹی یہ بیٹیا تو بھی یہ باس ہیں لیکن لڑکے گونگے تھے جب نکاح پڑھانے کی بات آئی جب بیٹوں سے اجازت کی بات آئی تو کچھ بول نہ سکا جب مولوی اجازت لینے گئے بچی نے سائن کیے لائٹی دیکھ کے کہا بیٹی کہا تو پڑی لکھی ہے بچی نے کہا بھی یہ باس ہیں کہا بتا تو شکی اگر بھی یہ باس ہیں تو تو نے گونگے سے رشتہ کیوں کر لیا اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی بچی کی آنکھ میں آنسو آئے اس نے کہا مولوی میں بھی چاہتی تھی میرا ہم سفر ایسا ہو جو اپنے من کی بات مجھ سے کہہ سکے میری زندگی کا ساتھ ہی ایسا ہو جب میٹی بولی بول سکے لیکن ایک دن میرے باپ نے گھر میں آ کے کہا بیٹی میں نے فلاں کو زبان دے دی ہے لیکن اس کے بیٹے کی زبان نہیں ہے کہا مولوی جب باپ نے اتنا کہہ دیا تھا میں نے باپ کی زبان کے لیے اپنی زبان کٹوا دی تھی اسی دن سے بولنا بند کر دیا تھا مولوی صاحب جائیے نکاہ پڑھائیے کہا بیٹی تیری زندگی کیسے گزرے گی اس نے کہا میری تو کٹ جائے گی جیسے کٹے گی اگر باپ کی زندگی چلی گئی تو نہ بیٹی زندگی رہتی ہے نہ باپ زندگی رہتی ہے نارے تکبیر نارے رسال علماء اہل سنب مسلکِ عالی حضر سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو بیٹی پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے ہمیں بتائے کتنی بیٹیاں روتی ہیں ہم جانتے ہیں کتنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں کتنے لوگوں کی بیٹیاں اس وقت ایسے زندگی گزار رہی ہیں کہ لوگ کانٹوں پہ اتنی مشکل سے زندگی نہیں گزار رہی ہیں خدا کے راستے بیٹیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا آج ایک رسم چلی آ رہی ہے بیٹیوں کے گلے کاٹنے کیلئے سمجھ میں یہ نہیں کہتا بیٹی نے صحیح کیا یا غلط کیا کسی کے ساتھ اگر اس کا تعلق تھا میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ باپ کی عزت اچھا لے سب سے منحوس ہے وہ بیٹی جو باپ کی ذلت کا سبب بندی ہے ایسی بیٹی سے کوئی ہمارا لے نہ دینا نہیں لیکن باپوں سے بھی گزاری شہر ہے اگر آپ کی پیٹی آپ کے اصول کے خلاف ہیں تو گلہ کاٹنے کا حق آپ کو نہیں ہے یہ زندگی خدا نے دی ہے تو لینے کا حق بھی اسی کو ہے تمہیں کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جلو گے خدا کے راستے یہ جو بڑا جرم کھل گیا ہے ایک جرم کے بعد دوسرے جرم کا دروازہ کھلا کئی بیٹیوں کی گردن باپوں نے کاٹی خدا کے راستے یہ تصویر زمانے کو نہ دکھاؤ کہ اسلام کے ماننے والے اتنے کٹر دل ہوتے ہیں تمہاری ایک حلطی پورے مذہب کو بنام کر سکتی ہے ہاں اگر تمہاری بیٹی سے نہیں بنتی اگر وہ راضی یہ نکاح کر دو کبھی صورت من دیکھ یہ کر سکتا ہے مگر خدا کے واسطے کسی کی جان نہ لینا کسی کی جان نہ لینا یہ آئے پڑھتے جا رہے ہیں لیکن بیٹیوں سے بھی ہاتھ چوڑ کے گزاریش ہے جب تمہارے قدم بہکنے لگیں تو باپ کی ٹوٹی جوتی دیکھ لینا اور سوچنا اس نے اپنی ٹوٹی جوتی میں دستز پیپند لگائے لیکن کبھی تیرے سر کا دوپٹا نہیں اترنے دیا یہ باپ پیچھاتا تو تس سے برطن دھلوا کے پیسے کم باتا لیکن اس نے دوپیری میں اپنے وجود سے زیادہ تو ہیٹے اٹھائیں لیکن تجھے کسی کے دروازے پہ رسوا نہیں ہونے دیا آج تجھے لکمہ لکمہ کر کے باپ نے کھلا کے بڑا کیا آج تیری ذمہ داری بنتی ہے بیٹی مر جانا لیکن باپ کی عزت پہ آج مت آنے دینا یار بیٹی کی ذمہ داری ہے اگر بیٹیاں ایسا نہ کر سکی تو پھر سوچیں خدا کو کون سا جواب دیں گی مصطفیٰ کو کون سا جواب دیں گی ذرا سوچیں اور بیٹیو کو تعلیم دو انہیں سنجھاؤ گھر جا کے بیٹیو سے کہا کرو کہ کبھی تقریر بھی سنا کر تاکہ تیری زندگی میں انقلاب آئی ہم نے تتنی بڑی لسیڈیاں لگا رکھی ہیں ریموٹ پڑے رہتے ہیں چینل پہ چینل بدلے جا رہے ہیں ناٹک تماشے دیکھے جا رہے ہیں خدا کے باستو بیٹیو کو کنیز فاطمہ زہرہ بنا لو سیدہ فاطمہ زہرہ کے کردار کی کتابیں دے دو تاکہ یہ سیکھیں کہ عورت کو اور بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے کس طرح رہنا چاہیے بیٹیو تمہاری عزت اتنی بھی سستی نقیق ہے جو ٹکوں کے اوپر پیچ دی جائے اتنی بھی سستی نقیق ہے کہ لوگ گوڑیوں کی لالچ میں تمہاری عزت کے سودے کر دیں اتنی بھی سستی عزت رکھی ہے تیری کہ کوئی سونا دکھا کر کے تیری عزت لوٹ کے لے جائے تجھے پتا ہے تیری عزت کتنی قیمتی ہے کتنی قیمتی عزت ہے خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتی مصطفیٰ فرماتے ہیں اے قابے تیری عزت اپنی جگہ ہے لیکن میرے امت کے مومن کی عزت بھی اپنی جگہ لگ مقام رکھتی ہے خدا کے باستے عزت کی عفاظت کریں اگر تمہارا قدم بہکا تو صرف تمہاری رسوائی ہوگی تمہارا باپ سماج میں نہیں چل پائے گا تمہارا بھائی سر اٹھا کے نہیں چل پائے گا تمہارے خاندان کے ماتھے پہ کانک لگ جائے گا کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے نسلوں تک لوگ تمہیں گوستے رہے ہیں نسلوں تک گوستے رہے ہیں کیا ہو رہا جی آج تو کوئی بات نہیں اب تو یہ جدید دور آ گیا کیا بولتے ہیں اس کو انگلیس میں کوئی جملہ بولتے ہیں لوگ مہرن دور ہے کہ لڑکی لڑکی اپنی مرضی سے مل رہے ہیں ہاں جا کر کے دیکھو شرم آتی ہے جب کسی کیفے کے اندر ایک پرکے والی بیٹی کسی بغیرت کے ساتھ ہوتی ہے شرم آتی ہے جب نقاب پہننے کے بعد بچیاں پارکوں میں جا کے گھوما کرتی ہیں اور تم سے بھی گزاریش ہے جب بچیاں اسکول نکلا کریں ان کے منٹ منٹ کا خیال رکھا کرو کس وقت کہاں جاتی ہیں یہ بتا رکھا کرو کبھی بینہ مرضی کے اچانک میں اسکول جا کر کے چیک کر لیا کرو ہماری وغی بیٹی آنکھیں پھوڑ جاتی ہیں جب باپ کہتے ہیں مجھے بیٹی پہ بڑا وشواس ہے ہماری بیٹی غلط قدم نکی اٹھائے گی اور مجھے بتا تو سکی تجھے بیٹی بہترہ وشواس ہے جس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے وغی بیٹیاں باپ کے مو پہ کالی کوت کے جایا کرتی ہیں بیٹیوں کو سمجھا کے رکھا کرو ان کے ایک منٹ کا خیال رکھا کرو قسم خدا کی تمہیں یہ ڈگری پیاری ہے جو ایمی ایمی کرائے گی ایم بی بی ایس بنائے گی یہ ڈگری نہیں پوچھی جائے گی اگر قیامت میں پوچھی جائے گی تو مصطفیٰ جانرحمت کی غلابی کو ڈگری پوچھی جائیں نعرِ تبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سنت مسلکِ عالی حضر ہاں اللہ توفیق دے بیٹیوں کی حفاظت کرو سب سے مشکل مسئلہ اس وقت کا ہے تو بیٹیوں کی حفاظت ہے ظالم ہمارے بچوں کو بیٹیوں کو ایسے نظریں گاڑ کے دیکھ رہے ہیں جیسے بھوکا کتا مرے بھور کو دیکھا کرتا ہے بچاؤ اپنے گھروں کی حصتِ چیلنجے تمہارے مالے ہاں اگر سمجھتے ہو حضور کو قیامت میں مو دکھانا آگے تو انتظام کرو بیٹیوں کو سمجھاؤ پانچ منٹ پیٹھاؤ پورے گھر کا نظام بھی تو تم ہی چلاتے ہو نا گھر میں کچھ دن کیا بننا ہے مہمان آئے تو کیا ہوگا کہاں بٹھائیں گے کہاں لٹھائیں گے کیا کھلائیں گے کیا پیلائیں گے سارا نظام تم تین سو پین سٹھ دن کا چلاتے ہو ایک بیٹی کو نہیں سمجھا سکتے بیٹھا کے ہو سمجھائیے بیٹیوں کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ ہماری شاہاں نے دی فخر ہے ہمارا ہم کی تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے ماں جب اس کو چلا کے اس کی چال دیکھے تو یہ بھی دیکھنا اس کا تپٹا حیاء سے کہیں کاندے سے سرک تو نہیں جاتا ہے یہ دکھوا قسم خدا کی ایسی پیٹیاں تلاش کر کے لاؤ گود تمہاری ہوگی آنے والا صلاح الدین یوں بھی پیدا ہوگا لیکن شرط ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنے آپ کو بدلنا ہوگا آج ہماری قوم اتنی پٹ گئی ہے کتنے جھگڑے ہوگئے سب سے بڑی بڑی دیواریں نہ ہماری قوم میں ہوگئیں نفرتوں کی کھڑی نفرتوں کی دیواریں گھراؤ یار ان دیواروں کو کل تک کتنا اچھا ہوتا تھا ایک بیٹھک میں سترہ لوگ ایک ہکہ پیتے تھے اور کسی کو کسی کی جھوٹن سے بیماری نہیں لگتی تھی آج اگر پانی پینے بیٹھ جاؤنا تو بندہ کیا در ڈسپوزل لائیے ایک کلاس میں ایک بندہ پیے گا دوسرا نہیں جب سے چھوٹا چھوٹ آیا ہے تب سے بیماریاں بڑھ کر بڑھ کر میرے حضور نے فرمایا سور المومن شفاہون مومن کے تو چھوٹے میں بھی شفاہ ہوتی ہے مومن اپنے آگے کا بچا کے کسی کو پلا دے تو دوسرے والے کو اللہ شفاہ آتا فرما دیتا ہے کتنی نفرتیں ہوگئے آج بھائی بھائی ایک پلٹ میں کھانے تیار ہیں ایک دسترخان پہ چار بیٹھ کے کھانے تیار ہیں کہاں سے لے گئے ہمارے دی دور بدل گئے لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کیا کیا خاک ترقی کیا ایک جگہ حقہ دیکھا تو سب کے ہاتھ میں الگ 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 اتنی بڑی ٹپلی تھی کہ یہ کیا ہے کہ جس کی طرف نگالی پہنچے گی وہ اپنا وہ لگا کے پیئے گئے اتنی نفرتیں بڑھ گئے حالات دیکھو ہمارے ہم کدھر جا رہے ہیں خدا کے باستے ختم کرو یہ نفرتیں یہ دوریوں کے فاصلیں مٹا دو اور ایک دسترخان پہ بیٹھ جاؤ ایک محفل میں بیٹھ جاؤ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کتنے خاندانوں سے ہیں کتنی حویلیوں سے ہیں ایک جگہ ایسے بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو کہنا کرے خاندان تو سمجھ میں نہیں آیا البتہ ایک بات سمجھ میں آگئی یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سمدینے والے کے غلاب میں تیر گئے ایسا کردار کیوں نہیں بنا لے کیوں نہیں یہ دلوں میں جگہیں دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں ہاں نیچے کی بات نہیں ممبر کے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ کلیجے بھٹنے تیاریں لول بھول گئے ہاں اپنے دلوں میں جگہ پیدا کرو دلوں میں جب تک دل میں جگہ نہیں ہوگی کوئی بھلائی نہیں ہوگی دل میں گنجائش کرو ہمارے دلوں میں گنجائشیں ختم ہوگئیں اللہ معاف کرے یہ جتنے بیٹھیں کوئی بھائی والا ہے کوئی بہن والا ہے ہے کے نہیں یقیناً اللہ کرے ہر بھائی کی کوئی نہ کوئی بہن ضرور ہو اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں جس گھر میں بہن نہیں ہوتی وہ گھر گھر نہیں قبرستان لگا کرتا ہے جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر میدان لگتے ہیں اگر بیٹا ایک بھی نہ ہو اللہ چار بیٹیاں دے دینا تو وہ گھر قسم خدا کی چمن نظر آیا کرتا ہے چمن نظر آیا کرتا ہے جوان بھی بیٹھے پوڑے بھی بیٹھے بچے بھی بیٹھے سب سے ایک گزاریش ہے مجھے بتاؤ بہن سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی دیکھا ہے کوئی دیکھا ہے بہن سے زیادہ پیار کرنے والا بیوی تمہارے لیے جی بھی سکتی ہے مر بھی سکتی ہے لیکن بہن سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی کبھی سمجھنا ہے نا پیار بہن کا اللہ وہ اب پر کربلا چلا کئی لاشیں میرے امام اٹھا چکے کئی لاشیں جب امام بیٹھے نا سیدہ زینب کو خیال آیا میرا حسین اکیلا بیٹھا ہوگا چلو زینب چل کے کم سے کم بھائی کے پاس بیٹھیں اس کی کچھ تنہائی تو کم ہوگی یہ سوچ کے خیمے میں آئی نا میرے امام گردن جکا کے بیٹھے تھے جب دیکھا حسین کا چہرہ بہن کہنے لگی بھائی جی کا نانا کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے سنے ہر بھائی سنے اس بات کو میرے امام فرمانے لگے کون سی فرمانے لگی کہ نانا نے کہا تھا کہ جب مصیبتیں آیا کریں نہ تو صدقہ دے دیا کرو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے حسین آج کربلا میں بڑی مصیبتیں ہیں پیاس ہے بھوک ہے غریب الوطنی ہے لاشیں ہیں دشمن ہیں بے سر و سامانی ہے پردیسی ہیں کوئی یار و مددکار بھی نہیں ہے حسین اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی کہا پھر کہا اگر اجازت دیں تو بہن صدقہ کرنا چاہتی ہے اتنی بات کہ میرے حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا فرمانے لگے زینب صدقہ کیا کروگی سب کچھ تو مدینے رہ گیا ہے اتنا سنا بہن بھی حسین کی بہن تھی کہنے لگی بھائی جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہونا چاہتا ہے آج بھی نا آج بھی بھائی بیمار ہوتے ہیں تو صدقہ بہنیں دیا کرتی ہیں آج بھی بھائی بیمار ہو جائیں تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں دیکھنا جب بھائی ہمارا دولہ بنے گا نا ہاں جناب علی صاحب یہ دولہ بنیں گے تو دیکھنا بہنیں ان کی نظریں اتاریں گی میں نے دیکھا پانی کا پیالے لے کے چھیٹے دیتی کیا بات ہے کہ بہن نظر اتار رہی ہے کہا کیوں کہیں کسی کی نظر میرے بھائی کو نہ لگ جائے کتنا عجیب رشتہ بھائی کا بہن سے ہوتا ہے آج بھائیو تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک بہن کو سسرال والوں نے دھک کے دیکھے گھر سے نکالا اللہ اکبر بھائیوں نے گھر میں جگہ نہیں دی کیا قصور تھا اس بہن کا اس یہی کہ وہ ایک بیٹی ہے اس لیے اسے باپ کی جائدات میں بیٹھنے تک کا حق نہیں اس کی یہی خطا ہے کہ وہ ایک بیٹی بن کے دنیا میں آئی گئے اس لیے اسے جینے کا دھکار نہیں گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے بغیرت بھائیوں سے جو زندگی پر باپ بہن کے ہاتھ کی روتی ہے تو کھاتے رہے ہیں آج جب بہن مسئبت میں آئی ہے تو بھائیوں نے تروازے بند کر لیے گئے جب کل تم پہ مسئبت آتی تھی تو بہن صدقہ دیا کرتی تھی آج بہن پہ مسئبت آئی ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ صدقہ دیکھ کر کے بہن کی مسئبت کو ٹالا جائے لیکن ظالموں نے دروازے بند کر لیے گئے اور تجھے کیا پتا ہے بہن کیا ہوتی ہے تو کیا جانے بہن کیا ہے خدا کی قسم کبھی سکول جانے والے بچوں سے پوچھ بہن کیا ہوتی ہے یہ بتائیں گے بہن کیا ہے اس کا پیار کیا ہے اوہ یار بھائی ستر سال کا ہو بہن پچھتر سال کی ہو تب بھی پوچھ اس سے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے وہ ستر سال کے پوڑے کو مسکر آ کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے میرا لال لگا کرتا ہے یہ بہن ہوتی ہے یہ رشتے ہوتے ہیں وہ ستر سال کے بھائی کو لال کہہ دیتی ہے بھائیوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ بہن کو ماں کا درجہ دے دے ہم ہیں کہاں کس جگہ چل لگے ہیں اللہ معاف کرے بہنوں کی عزتیں کیا کرو ان کی قدر کیا کرو یہ چلی گئی تو نصیب نہیں ہوں گی میں عرض کر رہا تھا بہنوں کو سمجھنا ہے تو اسکول کے بچوں کو کبھی دیکھو جب اسکول سے ہی آئے انہوں نے ٹائی کہیں پھیکی شرٹ کہیں پھیکی پینٹ کہیں پھیکی کیپ الگ بستہ الگ بہن نے دیکھا بھائی آیا گے بستہ لے کے تھک گیا گے اللہ وقت پر یہ نہیں کہتی بھائی تُو نے بستہ کہاں ڈال دیا گے یہ نہیں کہتی کپڑے سائر سے رکھ دے وہ دیکھتی رہتی ہے مسکراتی رہتی ہے ایک کپڑا اس گونے میں پڑا گئے دوسرا کپڑا اس گونے میں پڑا گئے بہن سارے کپڑوں کو اکٹھا کرتی ہے کل بھائی کو اسکول جانا ہے کہنے سے پہلے اس کی ٹریس تیار کی جا رہی ہے پریس کپڑوں میں بہن نے کی ہے محنت کر کے مزدور بن کے دھلائی بہن نے کی ہے کپڑے تیار ہو جاتے ہیں اگلے دن اسکول کا وقت ہے بہن بھائیوں کو اٹھاتی ہے ماتھا چوم کے کہتی اٹھ جا میرے چان صبح ہو گئی ہے اٹھ جا میری جان صبح ہو گئی ہے کتنے پیارے لہجے بہن کے ہوتے گئے جب تم اسکول جایا کرتے تھے کونسا میٹھا لہجہ تھا جب بہن نے تمہارے لیے استعمال نہ کیا کبھی ماتھا چوم کے اٹھا رکھی گئے کبھی ہاتھ چوم کے اٹھا رکھی گئے کبھی پیر کے تلوے چوم کے اٹھا رکھی گئے بہن نے اٹھایا کو تیار کیا گئے ٹریس پہنائی ہے بھائی تیار ہوا گئے بہن نے ٹیفن تیار کر کے ہاتھ میں دے دیا جب ٹیفن تیار کر کے بہن ہاتھ میں دے چکی ہے بہن بیٹھ کر کے بھائی کے پیروں میں اپنے ہاتھ سے چوتے پہنا رکھی ہے اور تو ہاتھ سے تو پٹا نگی دے سکتا وہ تیرے پیر پکڑ کے چوتے پہنا رکھی ہے اور جب تُو نے دو قدم پڑھائے دوکر لگی تیرے پیر پہ مٹی لگی تُو نے کہا بہن چوتا زن گیا ہے وہ اندر نہیں گئی ہے میں ایک پرانا کپڑا نگی دیکھا ہے گندہ کپڑا نہیں دیکھا جب تُو نے کہا چوتے پہ مٹی لگ گئی ہے جری بہن نے اپنا وہ دو پٹا جسر کی عزت بھی ہے جسر کا وقار بھی ہے جبہن کی شان بھی ہے جبہن کی آن بھی ہے اسی دو پٹے کا کونہ پکڑتی ہے چوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے یہ نگی دیکھتی تو پٹا میں نہ ہوگا کے نگی مسکراتی رہتی ہے چوتے صاف کرتی رہتی ہے قسم خدا کی لہجہ بتاتا ہے اے بھائی یہ دو تو پٹے کی بات ہے اگر ضرورت پڑ جائے آواز دے دینا پیغن اپنے جسم کی کھان لے کر کے حاضر ہو جائے کیا بات ہے بابا سبحانہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسئلہ کے آنا حضرت عزت کریں گے بہنوں کی کیا بات ہے بابا بولو بولو انشاءاللہ بہنوں کی عزت کرو سیدہ زینب نے کہا تھا جب ذات شانوالی ہے تو صدقہ بھی شانوالی ہوگا کیا کرنا چاہتی ہو بہن فرمانے لگیں اجازت دیں میں آپ کے نام کا صدقہ دوں کیا دوگی آپ نے گردن چکائی کہنے لگی حسین میرا جی چاہتا گے میں تیرے نام کے صدقے پہ بیٹے قربان کر دوں اللہ ہوا پر یہ بہن ہوتی ہے یہ بہن ہوتی ہے خدا کے واسطے عزت کرو قدر کرو بہنوں کی رشتوں کی قدر کرو آج دولت میں فاصلیں بڑھا دیئے دولت نے بھائی کے جیب میں اگر ٹکے آگے نا کچھ تو سب سے پہلے اپنی دولت کا روب اپنی بہن کو دکھاتا ہے اپنی بہن کو سب سے پہلے دولت کا روب بہن کہتی بھائی کسی دن آ جانا اگر تو آئے گا تو میری عزت بڑھ جائے گی کہ اس کا بھائی اس کا بھائی کلیکٹر ہے آنا کسی دن میری عزت بھی بڑھا دے وہ تو کچھ اور سوچ کے بلاتی ہے لیکن جب یہ جاتا ہے تو جا کر کے پہلے بستر جھاڑتا ہے اوقات دکھاتا اوقات اپنی یہ جھاڑ کے بستر دکھاتا ہے کہ تیرے بستر اس لائق نہیں جو تیرا ماسٹر بھائیز میں بیٹھ سائے گی اوقات دکھا رہا ہے بہن کو وہ بہن جب برتن دیتی ہے کھانے کے لیے تو پلیٹ پھا کے یوں دیکھ رہا ہے اگرچہ وہ دھوکے لائیے لیکن ایسے دیکھ رہا ہے دیکھ کے کہتا ہے ایک بار اور پانی نکال دو کیوں یہ دکھا رہا ہے نا کہ تُو غریب ہے تیرے برتن اس لائق نہیں کہ تُو اپنے بھائی کو اس میں کھانا کلا سکے قسم خدا کی تُو کتنا بھی بڑا دولت والا ہو جا لیکن میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا کیسے رشتے میرے حضور نے نبھائے قربان جاؤ حضور کے قسم خدا کی دین دیا تو دین بھی مثال دیا اور اگر اخلاق دیا ہے تو اخلاق بھی بھی مثال دیا بے شک سبحان اللہ کائنات میں حضور جیسا اخلاق نظر ہی بھی آتا بے شک نہیں آتا نظر اللہ وقت پر کیسا اخلاق حضور کا اجازت ہے بتا دوں پانچ نمیٹے آپ کے پاس بلکل بلکل ہے نا بھی اگر تیار ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ اللہ سلامت رکھے میں سوچ رہا تھا سو گئے لیکن بڑی گہرائی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ اور جوانوں جیسی جوانی ہیں پھر ویسی آواز بھی نکال لیا کرو ہاں ویسی آواز بھی نکال لیا کرو ہم چورائے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بندہ پورا چورائے سر پر اٹھا لیتا ہے چائے کی تکان پر بیٹھ کے دو بندے پورا دن شور کرتے رہتے محلے والے تنگ آ جاتے وہاں لوگ کہتے یہ چپ جائے تو نہیں چپتے یہاں لوگ کہتے ہیں بولیں تو تو بولتے الٹا کیوں کرتے ہیں ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے میں رشتے بتا کے بات ختم کروں ایک آخری کائنات میں میرے حضور سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے نا حضور کی کوئی سگی بہن نہیں ہے کچھ لوگ بہنوں کا حق بیج کے مار کے حج کرنے جاتے ہیں ہج کر کے آتے ہیں بینوں کا حق کھا کے کہتے ہیں اعلان کرنا آجی سمیر آئے ہیں یہ بھی تو ایک بار کہتے ہیں کہ حق کھور سمیر آیا ہے بیٹی کا حق کھا کے حج کر کے آیا تھا میں بتانا ایک بار یہ بتاتے ہیں کہ کلیجہ پانی ہوتا حاجی سمیر آئے ہیں حاجی بشیر آئے ہیں قبر میں آ بیٹے پتہ چلے گا کہاں سے آیا ہے کسی کا حق نہ کھایا تھا میرے حضور کی کوئی سگی بہن تھے بولیں نہیں نا حضور کی سگی بہن کوئی نہیں تھے نہ کوئی سگا بھائی کیوں نہیں تھا مفسرین فرماتے ہیں اگر بھائی یا بہن ہوتے تو وہ حضور کو بھائی کہتا سگا بھائی بھی حضور کو بھائی کہے یہ خدا کی غیرت کو گوارہ نہیں ہے ہاں اب سنیں حضور کی کوئی سگی بہن بولیں چینل والے بھی سن رہے نا حضور کی سگی بہن نہیں تھے ایک سو تیلی بہن تھی لیکن حضرت امہانی چچہزاد بہن تھی چچیری بہن جسے ہم لوگ بھائی حضرت امہانی سب کو معلوم ہے نا ان کا نام کیونکہ ان کا نام میراج کے ساتھ جڑا ہے اس لیے حضرت امہانی کا سب کو نام معلوم ہے کون امہانی ہے حضور کبھی دوپہر میں آرام کرنا چاہتے تھے نہ تو ان کے گھر آتے تھے اور حضور ان کی خجور کی چار پائی تھی خجور کے باندھوں کی اس پہ حضور لیٹھتے نا ایسے یوں ہاتھ رکھے لیٹھتے تو حضور کا پسینہ ماتے سے ٹھکتا کلائی کے ذریعے کونی تک آتا کونی سے بوند بوند کر کے نیچے ٹھکا کرتا تھا تو حضرت امہانی شیشی لگا دیتی تھی سارا پسینہ حضور کا اس میں کٹھا کرتی جب کوئی لڑکی تلھن بنا کرتی تو اتر کی جگہ حضور کا پسینہ لگا دیا یہ حضرت امہانی ہوئی یہ حضرت امہانی اور جس کے حضور کا پسینہ لگ جاتا تھا اس کی ساتھ پشتے مہکا کرتی تھی یہ حضور کا پسینہ تھا ساتھ پشتوں تک مسئلے مہکتے تو یہ امہانی ہوئی حضور ان کے قرارات کرتے تھے جب یہ ایمان لائنہ آئی تو ایک روایت کے مطابق شوہر نے انہیں چھوڑ دیا آج ہم کلمہ پڑھائے ہم نے اس کی کوئی قیمت نہیں دیا کوئی قیمت ہم نے نہیں چھکائی آج بندے مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہیں اپنے آپ کو کل پٹ پٹ کے وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں چربی پگلتی تھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں مشکل اس دور میں تھا مسلمان ہونا لوگ کہتے ہیں آج مشکل آج کیا مشکل ہے بھئی انہوں نے پتھروں پہ نمازیں پڑھی آج ایسی میں بندے کو مشکل لگ رہے ایسی لگ رہے یہ کالین بجھواتی متولی ہو نہ آؤ بھئی پڑھو نماز ہمیں ایسی چلوائیں گے جنیٹر چلوائیں گے لیکن پھر بھی بندہ کہتا بڑا مشکل ہوتا گرمی میں نماز پڑھو آج مشکل ہے یہ تب مشکل تھا جب کوڑے مارے جاتے تھے تب مشکل تھا جب چٹائی میں لپیٹ کر کے دھوائے کی دھنی دی جاتی تھی دم گھٹ جاتا تھا تب مشکل تھا نا اللہ اگر پر ام حانی ایمان اللہ ہی شوہر نے چھوڑا کے لیے رہ گئی حضور حجرت کر کے مدینہ شریف آگے دس سال حضور کے بغیر حضرت احمد حالی نے گزارے کوئی کمانے والا نہیں تھا آج لوگ پیسو کے لیے کماتے ہیں کل لوگ روٹی کے لیے کمانا کرتے تھے سب سے بڑا امیر وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا ہوتا تھا آج کھانے دیکھو ایک ایک بھگونے بھر کے پھینکے جا رہے ہیں پنے بنائے کھانے کبھی حساب لگایا اگر یہ کھانا کسی یقیم غریب کے مو تک چلا جاتا تو کتنے وقت کا اس کے بھوک کا انتظام ہو جاتا کبھی ہم نہیں سوچتے کبھی خیال نہیں آتا ہمیں دس سال انتظار کی امیہانی دس سال دس سال کے بعد حضور تشریف لائے فتح مکہ بھوا جب مکہ شریف میں حضور تشریف لائے تو آج ہزاروں تلوارے حضور کے ساتھ تھے ہزاروں تلوارے جب مکہ کی گلی میں گزرے امیہانی کے بچے کی نگاہ پڑی دیکھا دیکھ کر کے گھر کی طرف دوڑے کہنے لگے ماں جس کو تو بھائی کہہ کے بکارہ کرتی آج ہم نے اسے دیکھا گئے ماں نے کہا کیا کہہ رہے ہو ہاں ماں جن آنکھوں کی تعریف کرتے تو نہیں تھکتی آج ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا گئے جس چیلے کو کہتی ہے نا چاند سے زیادہ حسین ہے ہم نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا گئے ماں کہتی کیا کہہ رہے ہو ہاں ماں جن کی تو بات بتاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر آکے لیٹا کرتے تھے آج میں ہم نے انہیں مکہ میں دیکھا گئے حضرت امیہانی کہتی ہے حضور کی آمد کی خوشی سے خبر سنی ہے میرا کلیجہ خوشی سے اچھلنے لگا اچانک بچے کہتے ہیں اے ماں کل وہ غربت کا دور تھا جب ہمارے گھر آکے بیٹھا کرتے تھے اے ماں تو کہتی ہے تو اس سے ان کا بہن بھائی کا رشتہ آگئے کیا آج وہ سردار بن کے آئے ہیں آج بھی اپنی قریب بہن کے گھر آئیں گے اے ماں بتانا آج انہیں اپنی قریب بہن کا گھر یاد ہوگا امیہانی کہتی ہے جب بچوں نے اتنی بات کہی تھی تو میں شش و پنج میں تھی اگر ہاں کہتی ہوں نئی آئے تو کیا ہوگا نہ کہتی ہوں آگئے تو کیا ہوگا کہتی میں سوچ ہی رکھی تھی کہ میرے مو سے نکل گیا بیٹے وہ ضرور آئیں گے کبھی تری بات کہی تھی تھوڑی دیر گزری گئے کہ تروازے پہ دستک ہوتی ہے میں نے کہا مندقل با تروازہ کس نے بجایا آواز آتی ہے آنا محمد الرسول اللہ کہا جیسی تری آواز آئی ہے میرے بچوں نے چھلانگ لگائی جاکہ کوئی حضور کے قدموں سے لپڑ گیا کوئی دامن سے لپڑ گیا کہتی حضور نے پردہ ہٹایا میں آقا کو دیکھ رکھی تھی آقا مجھے دیکھ رکھے تھے کہتی مجھے آنکھوں پہ بھروس آنا تھا لگتا تھا جیسے کوئی خواب نظر آ رہا ہو اللہ ہوا قر کہتی حضور مجھے دیکھ کے رکھے اس کے بعد سرکار نے فرمایا امہانی گھر پہ ہی کھڑا رکھو گی یا اندر آنے کی بھی اجازت دے دو گی کہا جیسے حضور نے اتنا کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی آپ کا ہے ہم بھی آپ کے ہیں اجازت کی ضرورت کیا ہے اندر تشریف لے آئیئے آپ سنیں وہ پہ عیرت بھائی جو پہن کے گھر جا کے بستر جھانا کرتے ہیں کان کھول کر کے سنیں امہانی کہتی ہیں جب حضور اندر آئے ہیں میرے گھر میں بچھانے کے لیے بستر بھی نہ تھا چار پائی بھی نہ تھی آقا آئے ہیں آپ نے دائیں بائیں دیکھا ایک ٹوٹا ہوا چٹائی کا ٹکڑا پڑا تھا بوریا پڑا تھا کہتے حضور اسی پہ آ کے بیٹھ گئے کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم حضور نے کرد تک نقی جھاڑی ہے آج مکہ کے فاتح بن کے آئے ہیں لیکن پہن کے دروازے پر آئے ہیں تو دروازے پر آنے کے بعد آپ بغیر مرضی کی جازت کے اندر داخل بھی نقی ہوتے ہیں بغیر بستر کو جھاڑے اسی چٹائی پر ریٹھ جاتے ہیں امہانی کہتی ہیں میں حضور کی ساتھ کی دیکھتی تو دیکھتی رہ گئی اس کے بعد آقا کہتے ہیں گمان تو میرا یہ تھا سرکار مکہ میں آئے ہیں بڑے بڑے سرداروں نے انتظام کیا ہے لوگ راہوں میں کھڑے تھے کسی امیر کے یہاں دعوت رہی ہوگی کہیں آقا نے کھا لیا ہوگا لیکن کہتی قربان جاؤں میں اس لہجے کے جب آقا نے مجھ سے کہا تھا امہانی بھوک لگی ہے کچھ کھانا لگی کھلا ہوگی کہا جب آقا نے اتنا کہا ہے کہتی میں فوراں اپھی ہوں جا کر کے کچن میں چلی گئی میں نے کچن میں جا کر کے ایک ایک برتن تلاش کیا کہا کچھ بھی ایسا نہ تھا جو مصطفیٰ کو بنا کے کھلا دیتی کئی دن کا تو بچوں کا واقع تھا بنانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا لیکن میں شرم کی وجہ سے جب کچن کے اندر روگ گئی آقا کریم تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں سرکار فرماتے ہیں امہانی کچھ بھی تازہ نہ بنانا جو رکھا ہو وہ ہینے کے آؤ کہتی میں جب سرکار نے اتنا کہا جو رکھا کے وہ ہینے کے آؤ مجھے یاد آیا میرے گھر میں ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے جو کئی دن کا رکھا ہوا ہے کہتی میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا جوڑا سپیالی میں سرکا لیا جا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا یا رسول اللہ میں نے یہ لائی ہوں آقا کریم کے آگے رکھا آپ سنیں جب بہن کی روٹیاں دیکھ کر کے ماتے پہ لکینیں ڈالا کرتے ہو امہانی کہتی ہے سرکار نے روٹی کو دیکھا چہرے پہ لکین نقی آئی ماتے پہ بل نقی آئی آنکھوں میں گڑی نہیں آئی ہے بلکہ روٹی کو دیکھا مسکراتی ہے امہانی کہتی ہے مصطفیٰ نے مشکل سے ٹکڑا توڑا دولنے کے بعد اس کو سرکے میں بھگویا بھگونے کے بعد موں میں رکھا کہتی میں دیکھ رکھی تھی چبانے میں آقا کو دکھتا دھو رکھی ہے لیکن چہرہ نہیں بگاڑا ہے غصہ نہیں کیا گئے کہ حضور چباتے جا رکھے ہیں مذکراتے جا رکھے ہیں چباتے جا رکھے ہیں مذکراتے جا رکھے ہیں امہانی کہتی ہے آقا نے پانی کے ذریعے بڑی مشکل سے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا اور جب کھا چکے تو یہ نہیں کہا تھا یہ کیا گھلایا ہے بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جنبر نذیذ کھانا تو نے دس سال پہلے لیکن کہ دستر خان پہ کھلایا تھا لارے تکبیر لارے رسالت علماء اہل سنن مسلکِ عالی حضرت لارے تکبیر لارے رسالت یہ کردار میرے حضور نے دیا محرم شریف کا مہینہ نکلا لوگوں نے پندرہ پندرہ دن لنگر کی ایک نے مجھے بلایا فاتح کے لئے اب بڑی ہس کے کہنے لگا حضور پندرہ دن ہو گئے آپ کی دعاوں سے بھی آگ نہیں بجیے چولے کی جیسے اٹھ کے گیا پڑوسی آ گیا کہ ایک بار اس کی ماں سے بھی تو پوچھو لو یہ پندرہ دن سے لنگر کر رہا اس کی ماں سے راضی ہے کہ نہیں ماں نے پتا کیا بتایا اس نے کہا یہ زمانے کو کھانا کھلا دے میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا میں نے کہا ایسا کیوں تمہیں نہیں دیا کہا کھلاتا ہے مجھے کہا تم نے راض کیوں اس نے کہا پانچ سال ہو گئے یہ میری بیٹی کو بلا کے نہیں لایا ہے پندرہ دن نہیں بہنوں سے مو موڑ کے پندرہ سال بھی ننگر کرو گے اللہ مو پہ مار دے گا اس عین کہیں گے مجھے تو زینب پیاری تھی تجھے اپنی زینب کتنی پیاری تھی مجھے میری زینب پیاری ہے تجھے اپنی زینب پیاری کیوں نہیں اس لئے خدا کے باز دے لنگرباد میں کریں اپنوں کو پہلے راضی کریں اس سے کیا فائدہ تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے جائیں اور اپنوں کو تیرے دروازے کا ایک دانہ دیکھنا نصیب نہ ہو فرمایا گیا بھیگ دینے سے بھی پہلے فرمایا گیا پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھو پھر دور والے کو دیکھو تو پورے گاؤں کو نوت نوت کے تھک گیا اور اپنے سگے کے دروازے پہ نہ جا سکا سگوں کی قدر کرو اکثر ایسا ہوتا شادی بیعہ کے بعد جوان بدل جاتے صرف ایک خیال بدل دیتا ہم دو الگ رہیں گے تو چار روٹیوں میں کام چاہ جائے گا پورے گھر کے لئے اٹھارہ روٹی بنانی پڑ رہی ہیں لیکن اندھے تجھے نہیں پتا جو تیرے گھر میں رزق آ رہا ہے یہ تیرے دو کے نصیب سے نہیں اٹھارہ کے نصیب سے سبان اللہ سبان اللہ ایک سے آپ نے شکایت کی دیا رسول اللہ میں کماتا ہوں وہ یہ میرے بھائی لوگ ہیں یہ بلکل نہیں کماتے حضور میری کمائی اڑا دیتے تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کبھی اپنے بھائی کو نہ ٹوک نہ تو یہ نہیں جانتا اللہ تجھے جو یہ دولت دے رہا ہے نا تیرے انہی بھائیوں کے نصیب سے دے رہا ہے سبان اللہ تو اگر تم اکیلے کمارے ہو تو کبھی یہ سوچ کے کبھی ہاتھ نہ کھیچنا کہ یہ میرا کھا رہے ہیں بلکہ یہ سوچ کے محنت کرنا میرے تو تو روٹیوں والا تھا اللہ میرے حصے میں چار دے دیتا چھے دے دیتا وہ سو سو روٹیاں کیوں دے رہا ہے یہ تیرے نصیب سے نہیں تیرے گھر والوں کے نصیب سے بھائی کبھی یہ سوچ کے ماں باپ سے کلب ہوں گے تو بینک بیلنس ہوگا اگر ہو بھی گیا تو کل پیسہ ہوگا ماں باپ نہیں ہوں گے تو یہ دولت کس کام کی رولائے گی یہی دولت کل جب تو فارچونر میں بیٹھ کے مرسیڈیز میں بیٹھ کے چلے گا نا تو اس دن سوچے گا کاش آج کندے پہ بیٹھانے والا باپ ہوتا آج سائیکر پہ کھیچنے والا باپ ہوتا اللہ کی قسم تو پرادوں میں بیٹھ کر کے چتیز ہزار کلومیٹر سفر کرا مزا نہیں آئے گا باپ کو تس منٹ کے لیے گاڑی میں بیٹھا شہر کی چار کلیاں گھما دے اللہ تجھے زمانے پھر کے سہر و تفریح کا سکون گھر میں عطا فرما دے کیوں نہیں سوچتے ہم ایسا کیوں غلط سوچتے ہیں کسی کی بھی بیٹی آکے ہمیں پڑھا دیتی ہے کیا ہے جی میں پورے پریبار کا کام نہیں کر سکتی مجھے اکیلا رہنا ہے تو نے بھی تامن جھاڑا ماں سے الگ ہو گیا خدا کے باستے ماباپ نہ چھوڑنا کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ماباپ نہ چھوڑنا دعوے کے ساتھ کروں ماباپ چھوڑ دیئے بغداد کیا ہے مدینہ شریف گمبد خزرہ پہ چلے جانے اگر ماباپ چھوڑا رکھیں تو حضور بھی کچھ نہیں دیں گے یہ یاد رکھنا حضور بھی کچھ نہیں دیں گے اگر چاہتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ملتا رہ گیا ماباپ کو راضی رکھنا ماباپ کو راضی رکھنا بی بی آئے دو باتوں میں اس سے بات ختم کرلو دیکھ کل تک یہ صرف میرے ماباپ آج سے تیرے بھی ماباپ تیرے بھی ماباپ مجھ سے لڑ دینا لیکن میرے ماباپ کو شکایت کم